اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خوریشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل کل تیرہ اپریل کو پربھنی زلے کے تمام نو تعلقوں میں اور پورے پربھنی زلے میں صرف اتی اوشک سیواؤں کو چھوڑ کر باقی کا تمام مارکٹ بند رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار بند رہیں گے صرف اسنشل سرویسز کو چھوٹ رہے گی آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ کون کون سی دکانوں کو کاروبار کو کل تیرہ اپریل کو چھوٹ رہے گی صبح سات بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ کل تیرہ اپریل کو صبح سات بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک زلے کی تمام کیرانہ دکانیں اسی کے ساتھ بیکری شوروم سویٹ مارٹ دودھ ڈیری چکن مٹن انڈے مچھلی اسی کے ساتھ بھاجی مارکٹ فروٹ زلے کے تمام پراویٹ بینک گورنمنٹ کے بینک میڈیکل گورنمنٹ ہسپیٹل پراویٹ ہسپیٹل آٹی پی سی آر سینٹر اسی کے ساتھ ای کامرس فلپ کارڈ کی سوائیں اسی کے ساتھ زلے کے تمام پیٹرول پمپ گیس ایجنسی ٹو ویلر فور ویلر کی پمچر کی دکانیں اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے تمام ہوتیل کھاناوار کیچن سینٹر میس اسلامی کھانوں کی ہوتیل وائن شاپ ان تمام کو پارسل سیوہ دینے کی اجازت رہے گی تو اسی کے ساتھ زلے میں تمام ہی چھوٹے بڑے ادیوگ چالو رہیں گے جس میں چھوٹے کارخانے ایٹ کے کارخانے وغیرہ آتے ہیں تو اسی کے ساتھ ناظرین بینک تمام ہی بینک چالو رہیں گے اسی کے ساتھ زلے کے تمام کرشی کے اندرے جو کسانوں سے جڑی ہوئی دکانیں ہوتی ہیں دواب خات بیج وغیرہ کی ان تمام دکانوں کو چھوٹ رہے گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی باندھ کام جو اندر کنسٹرکشن ہے وہ چالو رہیں گے اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی جو ریتی کے گھاٹ ہیں ان تمام گھاٹوں کو چھوٹ رہے گی اور ریت لانے لے جانے والی گاڑیاں اسی کے ساتھ بلڈنگ مٹیریل سپلائی کی گاڑیاں چالو رہیں گی تو ناظرین اسی کے ساتھ زلے میں تمام پربنی زلہ انترگت اسٹی مہامندر کی سیوائیں چالو رہیں گی تو اسی کے ساتھ جلے کے تمام ہی آٹو رکشاہ ان کو بھی چھوٹ رہے گی جلے میں ریلوے سیوا بھی چالو رہے گی تو اسی کے ساتھ پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سمپادک ان کے کاریالیں ان کی گاڑیوں کو چھوٹ رہے گی ناظرین تو کل ملا کر کل تیرہ اپریل کو پورے جلے کا اتی اوشک مارکٹ کھلا رہے گا صبح سات بجے سے لے کر شام کے سات بجے تک اور شام کے سات بجے سے لے کر دوسرے دن صبح سات بجے تک نائٹ کرفیو رہے گا سختی سے نائٹ کرفیو رہے گا تو یہ کل تیرہ اپریل کے مارکٹ کا تفصیلی معلومات تھی جو ہم نے آپ کو دے دی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر آج بارہ اپریل کو مہاراستہ سرکار میں الپسنکیق معاملوں کے منتری تتھا پربھنی زلے کے پالک منتری نوہ ملک صاحب کو آج بارہ اپریل کو مہاراستہ راج سامان نپرشاسن ویباک کے جانب سے ایک آدیش کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ نوہ ملک صاحب کو اترکت گوندیا زلے کے پالک منتری کا چارج بھی انہیں دے دیا گیا ہے پہلے سے ہی نوہ ملک صاحب مہاراستہ سرکار میں منتری ہیں اس کے بعد وہ راشتوادی کانگریس پارٹی کے پروقتہ بھی ہیں وہ راشتوادی کانگریس پارٹی کے تو اسی کے ساتھ وہ پربھنی زلے کے پالک منتری بھی ہے اتنی ساری ذمہ داریاں نوہ ملک صاحب پر آئی ہے حالانکہ پہلے سے پربھنی زلے کے لوگ ان سے ناراض اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ سال میں تین مرتبہ پربھنی آتے ہیں تو پھر وہ گوندیا کب جائیں گے اور اسی کے ساتھ پارٹی کی دوسرے ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر ہیں حالانکہ یہ فیصلہ مہاراستہ سرکار کا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر آج بارہ اپریل کو گنگا کھیڑ ویدان سبا سے آمدار تتھا راشتی سماج پکش کے پردیش ادکش ڈاکٹر رتناکر گھٹے صاحب نے آج صبح گیارہ بجے سے پربھنی کے جنتر منتر گراؤنڈ پہ آمرن اوپوشن شروع کیا تھا اور یہ آمرن اوپوشن ان کے جو مدار سنگے گنگا کھیڑ ویدان سبا وہاں کے وکاس کاموں کو اور کچھ جو ان کی مانگے تھی ان کو لے کر انہوں نے یہ اندولن کیا تھا جو آج صبح گیارہ بجے سے شروع ہوا اور شام ہوتے ہوتے اس کو ختم کر دیا گیا اور جو ان کی مانگے تھی جس میں گنگا کھیڑ سے پرلی کو جانے والا جو راستہ ہے ریلوے گیٹ کے اوپر کا ایک بریچ ہے جو پچھلے چودہ سالوں سے اس کا کام پورا نہیں ہو رہا ہے اس کام کو پورا کرنے کی سب سے پہلی ان کی مانگتی تو اسی کے ساتھ ان کے مدار سنگ گنگا کھیڑ ویدان سبا میں جو کسانوں کے لائٹ کنیکشن کٹ کیے جا رہے ہیں ان کو جل سے جل روکا جائے کسی بھی کسان کا لائٹ کنیکشن کٹ نہ کیا جائے اسی کے ساتھ مڑی بندھارے کی ایک مانگ تھی ان کی اور ان کے مدار سنگ میں اٹھان نو گاؤں ایسے ہیں جو مکھے ہائیوے سے ان کے راستوں کو جھوڑنے کی ان کی ایک اہم مانگ تھی اور دوسری کئی مانگوں کو لے کر انہوں نے آج امرن اپوشن شروع کیا تھا اس امرن اپوشن کو پربھنی کے ڈپٹی کلیکٹر ڈاکٹر سنجے کنڈٹکر صاحب نے امدار ڈاکٹر رتنا کر گٹے صاحب کو ناریل پانی پلا کر ان کا اپوشن واپس لیا حالانکہ انہیں لکھت میں آشواسن دینے کے بعد انہوں نے اپنا امرن اپوشن واپس لیا اور تمام ہی ویباگ جن ویباگوں سے ان کی مانگیں جڑی تھی ان تمام ویباگوں کے ادھیکاریوں سے بات چیت کرنے کے بعد لکھت آشواسن ملنے کے بعد انہوں نے اپنا امرن اپوشن واپس لیا ہے تو ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عامدار کو اپنے ویدان سبا شیطر کے کام کر کے لینے کے لیے امرن اپوشن کا سہارا لینا پڑا ہے تو پھر زلے میں اگر دوسری نگر سیوکو کی بات کی جائے دوسرے لوگ پرتی نیدی کی بات کی جائے تو حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں امرن اپوشن کا سہارا لینا پڑ رہا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر آج بارہ اپریل کو پربھنی پربھنی کے ایس پی جیند مینا صاحب کی کوششوں کی وجہ سے پربھنی زلہ پولیس فورس کو آج دس مہندرہ بلیرو گاڑیاں ملی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج بارہ اپریل کو پربھنی زلہ پولیس فورس کو دس نئی چمچماتی ہوئی اتی آدھونک مہندرہ بلیرو دس گاڑیاں ملنے کے بعد پربھنی پولیس کا کام بھی کافی آدھونک اور تیز و ترار ہو جائے گا اور آج پربھنی کے ایس پی آفیس میں ایڈیشنل ایس پی ممکہ صدرشن صاحب اور شہر ڈیو ایس پی آئی پیس عمینا شکمار ان دونوں کے ہاتھوں سے ویدیوت پوجہ ارچنا کی گئی ان تمام دس گاڑیوں کی تو وہیں ہم آپ کو بتا دے کہ پربھنی زلہ کے ایس پی جیند مینا صاحب نے زلہ نیوجن سمیتی کے جانب سے ڈائل 112 کے انترگت دس مہندرہ بلیرو گاڑیوں کے لیے لگ بھگ 71 لاکھ دو ہزار روپے کا ندھی جھٹایا تھا جس میں سے یہ دس گاڑیاں خریدی گئی جس میں سے ہر گاڑی کی خیمت سات لاکھ دس ہزار ایک سو چھالیس روپے بتائی جا رہی ہے اور جلدی ان تمام گاڑیوں کا آر ٹیو آفیس میں ریجسٹریشن کرایا جائے گا اور اس پی جیند مینا صاحب ان کے ہاتھوں سے زلے کے الگ الگ پولیس اسٹیشنوں میں یہ گاڑیاں اپنی سیواؤں میں رہیں گی پربنی پولیس تیز رفتار سے اور کافی اچھے طرح سے پربنی زلے میں جو کرائم ہے اور جو اپراد بڑھے ہیں انہیں روکنے میں ان نئی گاڑیوں کا بڑا ہاتھ رہے گا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں جس میں پورے پربنی زلے کی کورونا کے بارے میں تفصیلی معلومات ہوتی ہے تو ناظرین آج بارہ اپریل کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربنی زلے میں ایک لاکھ اٹھینو ہزار تین سو بہتر لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے تاکہ پتا کیا جا سکے ان لوگوں میں کورونا وائرس کے کتنے لکشن کتنی علامتیں ہیں یہ دیکھنے کے لیے سویپ کے نمونے لیے جاتے ہیں اور ان میں سے جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ چھتر ہزار چھ سو ترسٹھ بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربنی زلے میں جب سے کورونا وائرس داخل ہوا ہے تب سے لے کر آج بارہ اپریل تک پورے پربنی زلے میں کورونا کی چپیٹ میں آنے والے پیشنٹ کے تعداد کی اگر بات کی جائے تو یہ آکڑا اکیس ہزار ایک سو بائیس بتایا جا رہا ہے اکیس ہزار ایک سو بائیس پیشنٹ اب تک کورونا کی چپیٹ میں پورے پربنی زلے میں آ چکے تھے تو وہیں پر ان میں سے جو پیشنٹ ڈسچارج ہوئے ہیں جنہوں نے کورونا وائرس کو پوری طرح سے مات دے دی ہے اور وہ صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ایسے پیشنٹ کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو یہ آکڑا سولہ ہزار ساٹھ بتایا جا رہا ہے سولہ ہزار ساٹھ پیشنٹ ایسے تھے جنہوں نے کورونا وائرس کو مات دے دی اور وہ پوری طرح سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں تو وہیں پر اگر پورے پربنی زلے میں اب تک جب سے کورونا وائرس پربنی میں داخل ہوا ہے تب سے لے کر آج بارہ اپریل تک کورونا کی وجہ سے مرنے والے پیشنٹ کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو یہ آکڑا بڑھ کر پاس سو چوالیس پہنچ چکا ہے پاس سو چوالیس پیشنٹ کی موت اب تک پورے پربنی زلے میں کورونا کی وجہ سے ہو چکی ہے تو وہیں پر اگر زیر علاج پیشنٹ کی اگر بات کی جائے ایسے پیشنٹ جو کورونا کی چپیٹ میں ہے پربنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں ایسے پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر چار ہزار پاس سو اٹھرہ پہنچ چکی ہے پیتالیس سو اٹھرہ پیشنٹ کورونا کی چپیٹ میں ہے ایکٹیو پیشنٹ ہے اور وہ آج بھی پربنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج بارہ اپریل کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن بھی پندرہ لوگوں کی موت پورے پربنی زلے میں کورونا کی وجہ سے ہونے کی بات آج کے پریس نوٹ میں بتائی گئی ہے یہ پندرہ پیشنٹ پورے پربنی زلے سے آئے ہوئے تھے جو پربنی شہر میں جو الگ الگ کوویٹ کے ہسپیٹل ہے وہاں پر اپنا علاج لے رہے تھے تو یہ آکڑا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے گجشتہ کل بیس لوگوں کی موت ہوئی تھی گیارہ اپریل کو تو آج بارہ اپریل کو پندرہ پیشنٹ کی موت پورے پربنی زلے میں کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہی پر پورے پربنی زلے میں آج بارہ اپریل کو کورونا کی چپیٹ میں آنے والے پیشنٹ کے تعداد کی اگر بات کی جائے تو آج کے دن بھی پانس سو بتیس کورونا کے نئے معاملے پورے پربنی زلے میں پائے گئے ہیں تو وہی پر آج بارہ اپریل کو چار سو لوگوں کو ڈسچارج بھی دیا گیا ہے یہ چار سو پیشنٹ ایسے تھے جو کورونا کی چپیٹ میں تھے اور وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور آج انہیں ڈسچارج دیا جا چکا ہے تو ناظرین یہ آج بارہ اپریل کا میڈیکل بولیڈن تھا جو پربنی سویل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بارہ صاحب ناغر گوجے اور صلح آدھیکاری دیپک منگڑی کر صاحب ان دونوں کی ہستاک شر سے ریلیس کیا جاتا ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہیں وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی زلہ پر شہصن اور خاص طور پر پربنی کے زلہ آدھیکاری دیپک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربنی ڈسٹک کی جنتہ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری مہم مہاراشت شہصن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپل سری کیا گیا ہے آپ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے پر فیس کور یا ماسک لگائے اس کے بغیر آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اسی کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشید دوری ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹم ماضی جوابداری اس مہم میں بھی اپنا پورا پورا سہیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پرشاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہی ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ تو ضرور کریں تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجی اجازت آپ دیکھتے رہیے پربنی اپ ڈیٹ نیوز